پندرہ ستمبر انیس سو سنتالیس وہ دن تھا جب کراچی سے تقریباً دو دھائیسو کلومیٹر دور سمندری راستی کے ذریعے آنے والی ریاست گجرات جو کہ ریاست جونہ گڑھ ہے بنیادی طور پر اس کی فصیل پر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا اور اس کا پاکستان کے ساتھ وہاں کے نوابین نے فیصلہ کیا جو کہ مکمل طور پر قانونی تھا اور اس ایکٹ کے مطابق تھا جو برطانیہ کی پارلیمنٹ سے جاری ہوا تھا اس ایکٹ میں ریاستوں کو یہ فیصلہ کرنے کی آزادی دی گئی کہ وہ پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ مل جائیں یا اپنے آزاد وجود کو برقرار رکھیں نواب آف جونہ گڑھ نواب محبت خان نے فیصلہ کیا کہ انہیں پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا ہے اس الہاق کے بعد ہوا یہ کہ دو ماہ کے عرصے کے دوران ہی ہندوستان نے ریاست جونہ گڑھ پر قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ بزور طاقت کیا گیا یہ غازبانہ قبضہ آج تک قائم ہے پچھتر سال گزرنے کے بعد بھی جس طرح ہندوستان ہڈ درمی سے کشمیر پر قبضہ جمعے بیٹھا ہے اسی طرح ریاست جونہ گڑھ پر بھی قابض ہے ریاست جونہ گڑھ کا کیس کیا تھا کس طریقے سے الہاق ہوا نواب محبت خان کی سوچ کیا تھی قائد عظم محمد علی جنہ نے کس طرح جونہ گڑھ اسٹیٹ کو ویلکم کیا ریاست چلانے کے لیے کیا اصول بنائے گئے انہی ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے کچھ عرصہ قبل ٹیم نیو نے مرہوم نواب محمد جہانگیر خان جو کہ نوابین کے سلسلے سے تھے ان کا تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کیا اور اس پروگرام کو دوبارہ نشر ان کی یاد میں کیا جا رہا ہے چلتے ہیں پروگرام کی طرف بہت شکریہ نواب صاحب آپ کے وقت کا نواب صاحب ایک تاریخی پسمنظر ہے جونہ گڑھ کا اور ایک قانونی پسمنظر ہے تاریخی سے زیادہ ایک قانونی ہے کہ جو تقسیم کا ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت جوہاں ریاست جونہ گڑھ نے پاکستان کے ساتھ ملنے کا خیصلہ کیا تھا یہ ہمارا جونہ گڑھ کا قوس ہے جسے ہم 1947 سے لے کے چڑھ رہے ہیں ابھی تک اور جب تک کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نہیں ہو گا یہ ہماری جو ہے یہ تحریت جو ہے ہمارا سلسلہ جو ہے یہ جاری اور سہاری رہے گا تو اس میں آپ نے جیسے فرمایا ابھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں ایک تو تاریخی پہلو ہے اور دوسرا اس کا جو ہے وہ لیگل قانونی پہلو بھی ہے گا بالکل تو سب سے پہلے میں آپ سے ریکنس کروں گا آپ مجھے اجادت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اپنی ریاست کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہتا لباب صاحب ریاست کے جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس کے اوپر میں نے آپ سے پروڑام میں آگے بات کرنی ہے کہ ریاست کے بنیادی خدوخال کیا تھے اصل میں ہم شروع کرتے ہیں وہاں سے کہ جہاں پر ریاست کا پاکستان کے ساتھ الہاق ہوا کیونکہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کے لیے سب سے اہم دلچسپی یہ ہے کہ جو ریاست یہ ریاست کے مطالب بھی معلوم کریں گے ظاہر ہے کہ ایک شاندار ریاست تھی امیر ترین ریاست تھی اس کے علاوہ یہ پہلی ریاست تھی کہ جہاں پر ٹرین چلنا شروع ہوئی مطلب ایک ریاست کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا تھوڑا سا الہاق کے مطالب پہلے بتائیے گا یہ بہت بہتے رہے گا اصل میں یہ ہوا کہ جب تقسیم اہن کا بہت آیا اس موقع پر برطانیہ سرکار جو تھا وہ ایک بیرمانٹ پاور تھا اور اسے سبھی ایکشیپٹ کرتے تھے کہ جی سب سے سب سے بڑی طاقت ہے گرینڈ برکار اس میں کوئی شرک نہیں جاتا تو وہ اس طرح پھر یوناغڑ کے بھی ہمارے بھی مائدے ہوئے جس طرح دوسری راستوں کے ہوئے تھے میں ایکشیپٹ کر رہا تھا کہ بیرمانٹ پاور تو جب یہ تقسیم کا موقع آیا تو پھر وہ کچھ کانون بنائے ان لوگوں نے اور وہ اس ایکش کے تحت جو تھا یہ ساری تقسیم وغیرہ ہوئی تو اس میں انہیں یہ کرا تھا کہ یہ جو ایکش بنی تھی ہے افکرس یہ یقین پریڈش پارلیمنٹ سے اپروف تھی ہے اور اسے پریڈش پارلیمنٹ نے ریٹیفائی کراتا تو اس میں یہ تھا کہ چنگ چیزیں انہیں جو سورونٹ سٹیج تھی جو رولرز تھے انہیں دی تھی یعنی کہ تین سبجکٹس دیئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ یہ آپ سلتی ہیں یہ اس پر آپ کر لیں اور دوسرا یہ تھا کہ اگر جو جو سورونٹ چاہے وہ چاہے تو ہندوستان کے ساتھ علاق کرے تو ہندوستان کے ساتھ علاق کر لے پاکستان کے ساتھ کرے تو اس کے ساتھ کر لے یا پھر انڈیپینڈنٹ رہنا چاہے تو انڈیپینڈنٹ رہے تو یہ تین چیزوں کے اوپر یہ ہوا تھا تو جیسے آپ کے حیدرباد دکھن جو تھا وہ آزاد رہنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ سب سے بڑے تھے جو سب سے بڑے تھے جو سب سے اگزارٹی ہائنرز ملتزام سٹومینیونز کہلاتے تھے تو وہ آزاد رہنا چاہتے تھے مگر وہاں بھی فوج بھیجی گئی جسے زبردستی قبضہ تھی ہے گا جسے پولیس ایکشن کہتے ہیں جسی طرح یہاں بھی ہوا ملیس ایکشن یون آنگر میں بھی فوج بھیجی گئی دو ناوہم صاحب میں یہ سوچا کیونکہ ایک تو ہم ہمارے پاس ہم انجوائی کر رہے تھے تقریباً ہنڈرڈ مائل سوف کوس لائن بھیرے آراب پہ گجرات کی جو ساری ہے جوارکہ سے لے کے تو سو مائل ہمارا سمندری سائل تھا تو اسے ہم پیرنٹائم سٹیٹ تھے تو ہمارے داداں نے سوچا کہ ٹھیک ہے یہ آگے ان کے کچھ ان کے ایک ویجنز ہوتے تھے ان کے تو ان نے سوچا ہوگا کہ جی پیٹوز اس وقت یہ تھا کہ جو بھی وہ کرتے تھے تو وہ اپنے پیشت انٹرس پیپل کا سوچ کے وہ اپنے اقنام اٹھا دیتے تو سب سے پہلے تو ہمارے یہاں یہ تھا کہ تھوڑی حقیریت ہندو کہ تھی مکرمہ ہندو یا مسلم کا کوئی سوال نہیں تھا کوئی قسم کی نہیں تھی اور نواب صاحب کو وہ چاہتے تھے کیونکہ یہ پرائم منسٹر نومینیٹر پرائم منسٹر کے عوضوں پر رہے سارے بڑے بڑے راہ بھادرز اور ہندو کمیونٹی کے جو لوگ ایڈمنیسٹریشن میں کیونکہ مجورٹی زیادہ تھی تو ہمارے چوتھے نواب تھوڑا سا لین کرتے تھے ان کی طرح تو ان کو کوئی احساس نہ ہو اس بات کا بلکل قدر ہی احساس نہیں تھا تو بہت کچھ تھے عبید نے سو سالوں کو مرانی چلی تو جب علاقہ وقت آیا پاکستان کے ساتھ تو ان نے یہ کہا کہ اسٹیٹ کاؤنسل جو تھی وہ ریپریزنٹ کرتی تھی جو ریپریزنٹ کرتی تھی دونوں ہندوز اس ویللہ مسلمز پوری ریاست کو جلتا یہاں کہ آپ نے اپنین لیں پب دکھا اور بتائیں تو یعنی کہ وہ پبلک بلکل جس کو کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے نوابوں پر اعتماد کرتی تھی کیونکہ وہ رشتہ ایک ایسا رہا کئی سو سال سے کہ جیسا ایک اواز ان کو کہتے بھی تھے باپ کو کاندان کا سائی کو باپو کہتے تھے نوابوں کو باپو کا مطلب ہوتا ہے والد بلکل ٹھیک ہے تو اور جتنی یہ عوام تھی یہ بچے تھے نواب صاحب کے تو وہ ایک بچوں کی طرح ہوتا تھا پھر انصاف تھا بیری لو ٹیکسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ویل فیرڈ سٹیٹ تھا ایڈیوگیشن وز فری رائٹ فارم نیچے سے پھرم دی پرائیمیری لوگوں کی محبت تھی ریاست کے ساتھ لنگر چلتے تھے پانچ ریاست میں پہلتے ہیں میں نے اس کو تفصیل سے آپ سے بات کرنی ہے کہ ریاست کے خطوخال کیا تھا لوگوں کی آخر میں بات آگئی اس کے اندر اور ایک ہیلتھ کیئر بھی تھا تو مطلب یہ تھا کہ یہ بھی سٹیٹ ریسپونسیبیٹی تھی تو اس کے علاوہ بہت سی ایسی جو رشتے تھے جو ایک کوئی احسانی کے ایک حکمران ہیں تو وہ جس کو کہتے ہیں دلوں کے اوپر حکمرانی ہوتی تھی اصل میں تو وہ سلسلہ رہا تو بالکل لانکھیں بند کر کے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نامات صاحب ہم تو آپ پہ بھروزہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے اور آپ کے بابا امجدوں نے ہمیں جو ہے وہ اتنے سو سال تک کہ ہمیں کوئی قسم کبھی تقلیف نہیں ہو تو وہ یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے ان نے کہا کہ اگر جو آپ جو چاہیں یہ ہندو کمیونٹی کی بات اگر جو آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر جو آپ چاہیں کہ آپ پاکستان کے اندر اپنا کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں تو وہ انسرومنٹ آف ایک سیشن ہوا اور ہمارے دادا نے اپنی جانب سے اپنی ریاست کی جانب سے اور تمام اپنے گدی نشین جو آنے والے ہیں اپنے ان کی جانب سے ان نے جو ہے وہ اسے دساقت کرا اور قید آدم پرم اطلاع لینا اسے ایسا کہاں نواب صاحب آپ کی جاسے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد نہ اسی کسی کو آگے کنٹنیو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں والی ریاست جناب محمد جانگی خان جی صاحب ان سے معلوم کر رہے تھے کہ ریاست جونہ گڑ کا جو مقدمہ تھا اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے کس طرح سے پاکستان کے ساتھ جو الہاق تھا اس کو ہندوستان نے مانے سے انکار کر دیا اور اپنی فوجیں بھیج کر وہاں پر قفضہ کر لیا نواب صاحب کائزہ محمد لی جناب اور نواب محبت خان دونوں کے درمیان الہاق کی جو دستہ ویس تھے اس پر دستہ خط ہو گئے اس کے بعد آخر ہندوستان کے قفضے میں کیسے چلے گئے ریاست اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہندوستان نے اپنے فوجیں بھیج ہوا اور فوجیں بھیج کے ریاست جونہ گڑ کا قفضہ لے لیا فوجوں کے ذریعے تو اس کے بعد بس یہ تھا کہ حالانکہ یہ الہاق تو پندرہ سپٹیمبر بے نائنٹین فورٹی سیمن کو ہوا تھا اور نائن تھ آف نیویمبر نائنٹین فورٹی سیمن تقریباً دو ہوا تھا تقریباً ہندوستان نے اپنے کیونکہ یہ بات کا یقین نہیں تھا کہ نواب صاحب وہاں ہیں تو کیونکہ جو مائدہ ہم نے کار تھا اس میں پاکستان نے تین چیزیں ہم سے وعدہ کرا تھا ایک تو کیفنس تھا یہ کمیونکیشنز تھا اور ایک 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 ٹرین اوپیر تھا تو وہ سٹیٹ کیونکہ آپ کو پتہ رکھا ہے وہ برطانیہ کے ساتھ یہ تھا کہ ہمارے ہوئے تو وہ ان نے کہا کہ آپ اتنا پیسہ آپ نے اس کے اندر کیوں آپ لگا رہیں گے اپنی دیفنس کے اندر یہ دیفنس ہم آپ کے کریں گے برطانیہ نے کہا کیونکہ یہ پیسہ آپ کے پاس بچے گا تو یہ آپ جو ہے اور تماما اہمارے پاس گے جائے گے تو ہمارے پاس تو کوئی ایک لازل اونے ایک لازل اینٹھا ہے جس کے اندر آپ کا نیوی کے شپس ہوتے ہیں گے یا آپ کے های آرچلی ہوتی ہے یا آرمت کو لیکن دفاع کرنے کے کوئی ایسان اگرام نہیں تھا تو بیسکلی صرف وہ تھے اپنے سرمونیال اونٹھا تھے کچھ پولیس کے دستے تھے کچھ لائٹ اپنٹری تھی اور کچھ لانچس وگرہ تھے تو وہ یہ ہوا کہ پاکستان نے تو آدھا تو کرا تھا مگر پھر وہ ہماری پاکستان کی بوجھیں وہاں پہنچ نہیں سگی پاکستان نے پاکستان کے فارل مینشٹر کو کہا کہ آپ یہ کریں کہ آپ یو این کے اندر پھر یہ ایک کیس یو این میں بڑھا ہوا ہے آج بھی اور یہ ایک ایشو تو ہمارا اچھا نواب صاحب جو ریاست کا مقدمہ تھا وہ تو سمجھ میں آگیا لوگوں کے بنیادی طور پر ریاست کا علاق ہوا اور دو ماہ بعد دو ماہ سے کچھ کم عرصے میں ہندوستان نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا چونکہ ریاست کے پاس کوئی بنیادی طور پر دفاع جائے وہ انگریزوں کے ذمہ تھا برطانیہ کے ذمہ تھا تو دفاع کی وہاں ایسی صورتحان نہیں بنی اور ریاست کے اوپر قبضہ ہو گیا اس کے بعد جو آپ کے دادا حضور تھے جو نواب محابت خان جی تھے تو کیا وہ پھر پاکستان آگیا تھے جی ہاں اصل میں یہ ہوا کہ نواب صاحب نے جب یہ کہا پاکستان سے بات چڑھ رہی تھی تو ان نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ پاکستان آ جائیں تو ان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو ویسے بھی آنا چاہ رہا تھا پاکستان بات کرنے کے لیے قائد آزم سے تو یہ وہاں سے خاموشی سے نکل کے آئے مگر یہ ہوا کہ وہ بات چھپ نہیں سکی کیونکہ وہ عید العزار کا موقع تھا نواز صاحب موجود نہیں تھے نواز صاحب عید کی نواز جو ہے وہ عیدگاہ میں جا کے پڑھا کرتے تھے تو وہ موجود نہیں تھے وہاں تو چچے تو ایسے ہو رہے تھے اور علاقہ بھی ہو چکا تھا تو یہ تھا کہ پھر وہ بات وہاں سے کھل گئی کہ نواز صاحب جو ہے وہ پاکستان نکل رہے ہیں اب پاکستان میں ریاست جنگڑ کا کیا سیٹپ ہے ظاہر ہے کہ یہاں آکر بھی کوئی حکومت کا خد افعال تو قائم کیے تھے کیونکہ جب ریاست کا کوئی سربراہ کسی دوسرے ملک میں آئے تو ریاست تو ساتھ اس کے منتقل ہوئی جی ہاں بلکل ہونا تو یہی چاہیے کہ یہاں نواب صاحب اپنی ایک طرح سے جو مائنس 3 سبجیکشن کو دیئے ہیں تو ایک طرح سے ہماری حکومت قائم ہوتی ہیں تو یہ ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا کیونکہ وہ پھر ایک پروپلی طریقے سے فانچن کر سکتی تھی اچھا نواب صاحب جو ریاست جونہ گڑ کا تاریخی ایک پس منظر ہے آپ کے خاندان والی ریاست تھا ریاست کے ذمہ دار تھا ریاست جونہ گڑ بنیادی طور پر تھی کیا جس ریاست کا پاکستان کے ساتھ الہاق ہوا کہہ جاتا ہے کہ یہ دوسری امیر ترین ریاست تھی حیدر آباد دکن کے بعد تو ریاست کا بنیادی خد و خال کیسا تھا لوگوں کا لائف اسٹائل کیسا تھا زندگی کیسی تھی کتنی جدید ریاست تھی یعنی بہت اچھا ہے بڑی اپنے وقت کی بڑی خوشحال ایک بڑی سکون والی ریاست تھی اور ہر قسم کی جو تھی وہ نوابوں نے اپنے لوگوں کو ہر قسم کی فسلیٹیز دیویں تھی تو وہاں بہت کچھ تھی بڑا سکون تھا بڑا لوگوں کے اندر ایک بھائی چاہ رہا تھا انٹر کمیونٹیز ہوتی مسلم سکی اور کوئی اس طرح کی ایسا کوئی بات نہیں تھی سوچل ویلپیر ریاست تھی ایسا کوئی اس کی بات نہیں تھی زیادہ بات ہے پھر اس کے بات ایدارباد درکھن کے بات مسلمانوں میں دوسرے نمبر پر سب سے ہمی ریاست تھی اور جہاں یہ پوری پانچ سو باسٹ ریاستیں تھی تکشیر مہم سے پہلے وہاں جمعہ گڑی ہوتی وہ میرے خال سے چھتے نمبر پر سب سے ہمی ہی ترین ریان سر بھی ان ٹرمز آف ریونیوز کوسٹل لائن بھی تھی آپ کے پاس پوری ہنڈرڈ مائلز ہمارے پاس کوسٹل لائن تھی سو مائلز اس پر ہماری بندرگاہیں تھی اور وہ بیراول جو ہے آج بسل میں یہ تو گیٹوے تھا تو جسنی تجارت ہوتی تھی ملڈلیز سے تو بیراول جو ابھی آج ون آف تا گجرات کا پرسپل پورٹس ہے گا اس کے ذریعے ہوتی تھی تو لوگوں کی فلاہ کے لئے کیا کام تھے وہاں پر لوگوں کا ترجمدگی کیسا تھا پیاستے چونہ گڑھ میں بیسکلی ایگریکلچر کنٹری تھا وہ تو ہر طرح کی چیز تھی بڑا فرٹائل کنٹری تھا تو لوگ یہ اپنے ایگرو بیشن انڈرسریز کے اوپر اپنے اپنے مویشیاں رکھی می تھی ان کو اپنا بہترین ریاست جو تھی وہ بناتی تھی تو ریاست کے اندر کوئی کسیم کا ڈالڈایا بہترین تیل تو استعمال ہو سکتا تھا جیسے پھلی کا یا دوسری چیزوں کا تیل مگر کوئی اس طرح کی کوئی مصنوعی چیزیں ہیں جو کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی تھی بہترین اصلی کی ہوتا تھا جو کہ بڑے خوشحال قسم کے لئے ہیں بڑے خوشحال ریاست کی جو کہ ایکسپورٹ ہوتا تھا ریاست جون آرڈ سے لوگوں کا لائف اسٹائل کیسا تھا ریاست فلاہی ریاست تھی یا کوئی ٹیکسس کا بنا سکتے جانتا بلکل ٹیکسس تو بلکل تھے ہی نہیں نا بلکل نہ ہونے کے برابر تھے ٹیکسس اور یہ تھا کہ جو بھی تھا وہ ناوہ صاحب اپنے اس میں سے اور اس کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہوا تھا کہ کوئی حساب ہی نہیں تھا فاکیری سلسلہ تھا سلسلہ تھا دعاوں کا سلسلہ تھا پیسوں کی اور اس کی کوئی وہ ہی نہیں تھی آپ سوچے کہ اس کے جب آدمی آتے تھے اس کے جو تو ان کے جو کارٹیرز ہوتے تھے یا ان کے جو ملازم ہوتے تھے تو ان کے لباس ایسے ہوتے تھے کہ آپ دیکھیں تو بلے کل شہدادہ آ رہا ہے یعنی یہ حالت تھا تو وہ تو آدمی خیر فیری ٹیل کی طرح ہو گیا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے ستر اسی سال بھزر گئے ہیں تو لوگ اس حساب سے اس کی فیلنگز بھی اب لوگوں کے لئے اتنی اہم نہیں ہوگی جی بلکل اب تو دیکھیں آپ تو یہ ترڈ جنریشن آ گیا مگر کہنے کا سوال یہ ہے گا کہ جو اس وقت دیارتی ہوئی اور نائنسابی ہوئی جوناغر کے ساتھ جوناغر کے لوگوں کے ساتھ جاست جوناغر کے ساتھ اس کے نوابین کے ساتھ تو وہ تو دیکھیں تاریخی ہے گا ہاں بلکل وہ تو بلکل موجود ہے گا اس کے اوپر دیکھیں یہ ہوا کہ جتنے بھی جو راجِ مہاراجہ تھے یا جو بھی نوابین تھے جب ان نے اپنی انٹرنیشنل لاؤس ہیں جب ان نے اپنی ریاست کو شمولیت کری تو ان نے لکھ کے کرا پھر اس کے بعد ان کے جو تھے اوریجنل انسٹرومنٹ آف ایکس ایشن جو ہوا اس کے بعد پھر ان کے سپلیمنٹری انسٹرومنٹس ہوئے ایڈیشنل انسٹرومنٹس ہوئے اور اس کے بعد ان کے مرجرز ہوئے تو ان نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے وہ کرا کہ ہم اپنی ریاست کی جو سرزمین ہے ہم سرینڈر کرتے ہیں کہ یہ پیشہ کافی یونین کے اندر چلیتا ہے وہاں والوں نے انڈین یونین کے اندر کرا یہاں والوں میں پاکستان بھی تو اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوا نہیں اچھا یورپ میں بھی یہی پریکٹس رہی ہے آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر بھی جہاں ریپبلکس آئے یا جہاں اس طرح کے جب معاملات آئے تو وہاں جو بڑے آلہ خاندان کے جو لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پھر ہم ٹریٹی کرتے ہیں گلنا ٹھیک ہے گلنا ہم کو یہ چاہیے ہم کو یہ چاہیے یہ جنگلات چاہیے ہم کو اس کے اوپر رائٹ چاہیے ہم کو یہ کلے چاہیے ہمارے اپنے اس کے لئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لینے آپ کو جو چاہیے مگر جو وہ تھا اپنے پاورز رائٹ اور پھر راگٹیٹس جو تھے جو وہاں کر رہے تھے وہ انہیں سرینڈر کر دیئے اور جو دوسری باقی زمینیں تھیں وہ انہیں مرجر کر دی وہاں تو یہ پریکٹس یورپ میں بھی رہی یہ پریکٹس یہاں ہندوستان میں بھی رہی اور قانونی پریکٹس تھی یہاں بالکل رہی یہ اسی طرح کی رہی نواف صاحب آپ کی جانسے ایک بریک چھوٹا سا اور لیتے ہیں آپ کے خاندان کے جو نوابین تھے ان کے پس منظر کے حوالے سے بھی بریک کے بعد بات کریں گے اور پارکستان نے جو یون کے اندر مقدمہ کیا تھا لیاستہ دینہ گھر کے حوالے سے اس میں کیا پیش نفت ہوئی اس کی قانونی ایسے پیش اس پر بات کریں گے ناظرین افتر شورٹ بریک نواب صاحب ہمارے ساتھ موجود اور اس سے پرکت ہوگئے بریک کے بعد ایک مرد تھا پھر خوش آمدید نواب صاحب لیاقت علی خان اور نہرو کے درمیان کچھ ٹیلی گرامز کا تبادلہ ہوا تھا وہ کیا داستان تھی ان میں کیا بات چیئی تھی ان بھی یہی جو ان نے کہا کہ ہم جو ہے یہ آپ نے جو وہ کراہے گا یہ ہم اس کو ریکنائز نہیں کرتے آپ نے جو اکیپیشنٹ کراہے گا اس کا ہی ان نے پروٹیسٹ کراتا لیاقت علی خان میں تو نہرو صاحب نے کوئی یقین دلایا تھا کہ جی وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے میرے خواہد سے ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا مگر یہ تھا کہ ہم نے جب یہ قبضہ دیا تھا تو وہ ہمارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ عارضی طور کی اوپر ہے کیونکہ وہ جب نواب صاحب کا پتہ لگا کہ وہ یہاں آگئے تھے تو وہ بلکل کا اس میں ویکیوم ہوا اور ویکیوم کی وجہ سے ایک کلیپس آف ایڈمنسٹریشن کا خطرہ تھا اور اس کے بعد پھر وہ دوسرا بھی بہت سا انڈریس تھا کیونکہ وہ کچھ اور بھی لوگ آ رہے تھے وہاں سے شرارت کرنے کے لیے پاٹھ گئے پاٹھ گئے پاپئی سے آئے راج گورٹ اور پھر وہ آکے شرارت کرنا چاہ رہے تھے جون آگر کے اندر دوبیر وہ بھی اچھا نہیں ہوتا کیا کہ اس میں اندر پھر وہاں جنا سویل ڈیس آرڈر کا بڑا خطرہ ہو جاتا تو ناؤن صاحب نے کہا مجھے ڈیس آرڈر نہیں چاہیے نہ مجھے کوئی بلڈ شیئر چاہیے میری زمین پر جو ایک چیز ان کو امانتن طور پر بھی تھی تو وہ آج بات ہی نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر بلکہ ہمارے بھی بات کرنی چاہیے ہم بھی تو نہیں کر رہے ہیں نو پاک میں تو گردہ رہتا ہوں بات پغیر سرکاروں کے درمیان ہونی چاہیے اب یہ بات مطلب ایک قبضے کو جو ہے وہ ریکنیز ہونا چاہیے اس کے پر بات ہونی چاہیے اچھا نواب صاحب آپ کا جو خاندان تھا وہ جو نواب ایک سلسلہ تھا نوابوں کا میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں ایسی کئی ریاستیں تھی ہندوستان میں جنہیں ایک سیٹ کر آئے ہندوستان میں جہاں مہاراجہ جو تھے وہ ہندو تھے یا سکھتے رچپور تھے مگر ان کی جو پرجاہ تھی وہ مسلمان تھی اب کشمیر بھی تو چک تھا اکھان بھی تو ایک سیریت جو مہاراجہ تھے وہ ایک سید کر آئے ہندوستان کے ساتھ میں تو یہاں ہمارے جو جون آگر میں جو ایک سیریت ہندوستان کی تھی تکر مستانی تھا وہ ناوہ صاحب جو تھے وہ ناوہ صاحب جو تھے وہ ناوہ صاحب جو تھے وہ لوگ اور ایسی کئی ریاستیں تھی جن کے ریفرنسز ان نے دیا ہیں کہ آپ نے او کیس کے اندر کے وہاں اخوان احمد اعدام میں بات ہوئی تو دوسرا آپ کا یہ جو آپ کا سوال تھا آپ کے خاندان کے بارے میں تو یہ تو ایک ہے ہمارے خاندان کی تو ایک بہت طویل تاریخ ہے گی کیونکہ اگر جو میں لے کے جاؤں تو میں اسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے میرے پاس شجرہ پڑھا ہوا ہے ہمارے خاندان کا یہ تھا کہ پھر فتح مکہ پر بھی وہاں تھے ہمارے جدہ حمجد اور اس سے پہلے کہ یہ جب ہمائیوں کو جب شیش آسوری نے ہٹایا ہے ہندوستان کی اکرتی سے تو یہ نکل کے چلے گئے اور یہ اس طرح انگشت کر رہا تھا پورا اور یہ کرتے کرتے پھر یہ کندہار پہنچے تو ہمارے بابا جدہ حمجد جو تھے وہ سب وہاں اگرانستان کی حکومت میں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں بسکلی ہم لوگ وہاں سے ہیں وہاں پشتون سے ہیں تو پھر یہ ہوا کہ وہاں سے ان کی کوئی ملاقات ہوئی کیونکہ ان کے اپنے لشکر ہوا کرتے تھے عثمان فان بابی جو تھے ہمارے جدہ حمجد تو ان نے کہا کہ ہم تجھا رہے ہیں اب یہ اور آپ ان نے ریکویسٹ کری ہمائیوں نے کہا آپ چلیں تو وہ ان کے ساتھ ہو گئے اور یہ لوگ گئے پھر وہاں جنگ لڑی اور وہ جنگ ڈڑ کے ان نے پھر ہمائیوں کو واپس بٹا دیا اس کے بعد پھر یہ مغلوں کے درباروں میں رہے تو تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جتنی عزت مغل بادشاہوں کرتے تھے اپنی اور جتنی ان کی عزت تھی ان کے درباروں میں وہاں اس سے کسی طرح کم ہمارے جدہ آپ جے جو تھے تارے ان کی کم عزت نہیں تھی ان کے برابر عزت وہ کچھ بھی بڑی عزت کرا کرتے تھے اور اس کے بعد مختلف کام ان نے کرے درباروں میں اسائنمنٹس کیے بہت سے جو ریاستی معاملات ہوتے ہیں تو یہ تھا کہ وہ ان نے پورے کرے اور جب بھی وہ کام کرا کرتے تھے تو ان ریکنیشن ٹو تا سرویسز جو یہ رینڈر کرتے تھے جو دے دے تھے یہ ان کو اس کے بعد بھی میں ان کو ظاہر دیاست جو تھی وہ سلطنت بل گئے سلطنت ہی ہے ہندوستان کی تو یہ تو پھر اس کو کارٹر ڈومینیونز بنا دی ہے ان لوگوں نے مگر ہندوستان کی تو سلطنت ہی تو یہ سلطنت جو تھی یہ تو شیاندر بھی ہمارے باپ باپ ہم کا خون تھا اس کے پھائے ہمیں یہ سلطنت ہاں ہم لوگوں نے بنائی تھی اچھا نواب صاحب آج آپ ریاست جون آگر کس طریقے سے ایکٹ کریئے کھڑیشن بھی آپ کی بنایئے اس کے تحت مختلف پرامات بھی ہوتے ہیں تو وہ کیا ایکٹیوٹیز ہیں بنیادی طور پر کس طریقے سے ریاست کا نام آپ نے آج بھی جندہ رکھا ہے دیکھیں یہ تو بہت میرے لئے مشکل کام رہا مگر یہ تھا کہ اس کے اندر جو پاکستان کے لوگ تھے اور خاصتا ہمارے جون آگر کے جو لوگ تھے اور ہاں تو ان لوگوں نے ہمارا بڑا ساتھ کیا اس کے اندر تو جب بھی میں آتا ہوں کوئی سوشل تقریب سوشل نام کرتے رہے بہت تو سوشل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں نواب جون آگر نام آگیا ہوا جون آگر کا پورا جو تھا وہ جون آگر کا کیس پر زندہ ہو گیا ہوا تو وہ اس طرح کر کے ہم نے کر رہا اور ہم جون آگر پر بولتے بھی رہے ہیں اور ہم نے بڑے سیمینارز بھی کر رہے ہیں اور میں نے پورے پاکستان میں کرے ہم نے لاہور میں کئی کرے پروگرامز کئی انٹرویوز دیئے میں نے اسلام آباد میں دیئے میں جیسے لائر فورم کو ایڈریس کر رہا میں نے جا کے میں نے اس طرح کے بہت مختلف فورمز کے اندر میں بیٹھا وہاں ہماری بات چیت ہوئی اس کے اندر حضر سلطان قحمد علی صاحب جوہاں بھی جروز پر نشین ہے تو حضرت باہور احمد اللہ علی کے دور جوہاں ہمارے بڑے سپورٹ کرا ہوں میں سوچے لوگوں نے ان کا ایک تینک ٹاک ہے وہاں موسیم انسیٹیو کے نام سے وہ لوگوں نے ہمارا بڑا سپورٹ کرا ہوں اس طرح میں سے لوگوں نے جب گیا ہوں گا تو اسلام آباد کے اندر حضر میں بہر اسلام آباد کے اندر میں جوہاں دعوت دی مجھے بھرکور ہی آنے لوگوں کی طرف سے تو بڑے سیمنارز ہوئے بڑی ویٹنگز ہوتی رہیں تو اس طرح ہم لوگ ان ٹرمز آف پریس این پرمیسیٹی زندہ آپ نے رکھا ہوگی ڈبلومیسی کے تحت ہم نے کرا ہے ایک ایشو ہے اس کو زندہ لینا چاہیے اچھا نواب سب پندرہ ستمبر وہ دن جو فصیل پر پرچم لہرائے گیا پاکستان کا یہ دن جب آتا ہے تو آپ کو ظاہر ہے کہ یاد تو ایک پورے قصے کی آتی ہوگی آج کی جو نسل ہے ساٹھ ستر ستر سال سے اوپر کا ایک عرصہ پاکستان کو آزاد ہو چکا ہے وہ ظاہر ہے کہ جونہ گڑھ ہو یا جو جو الہاق کے وقت کے سارے تکالیف تھی یا لوگوں کی جو قربانیاں تھی اس سے اس طریقے سے واقع نہیں ہے تو آج کی نسل سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں ریاست جونہ گڑھ کے والی ولی عید کی حیثیت سے آپ ان کو کیا میسیج دیتے ہیں کہ جونہ گڑھ کے کسے کو کتنا انہوں نے زندہ رکھنا ہے جی دیکھیں میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں جہاں جن جن خضوصہ نوجوان نسل جو ہے ہماری جہاں جہاں یہ بیغام پہنچا ہے تو سب لوگ بڑا جذبہ رکھ لیں اور سب میں کہتا ہوں گا کہ بلکل تیار ہیں گے کہ ہم بلکل آپ کے ساتھ ہیں نواف صاحب اور ہم جونہ گڑھ کے کونز کے ساتھ ہیں انپریسیڈنٹ انڈیا میں کہ میں جب نکلا میں ہیں اور میں نے یہ کر رہا اتنے سالوں میں تو اتنے سال کا تجربہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو تو بلکل اچھا نواف صاحب کشمیر کا مقدمہ آج کل بڑا سرقیوں کے اندر ہے اور کشمیریوں پہ بھارت جو ہے وہ بڑا ظلم و ستم کا بھی ایک پورے پہاڑ اس نے دھا رہا ہے تو جب آپ کشمیریوں کی طرف دیکھتے ہیں ایک ریاست کے ولی عہد کی ایسے سے تو کیا تکلیف آپ کو محسوس ہوتی ہے کیا آپ سوچتے ہیں کہ دیکھیں ہر انسان جو ہے جس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے جب وہ کشمیر کے ایشو کو دیکھے گا وہاں کے لوگوں کی تکلیفاتوں کو دیکھے گا کہ لوگوں کو قید کر دیا ہے ان کے کھانے کا مسئلہ ہے ان کی دوائیوں کا مسئلہ ہے تو ہر انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا سندیزہ طبقہ بھی رہتا ہے ان لوگوں نے کرتا پروٹیسٹ کرائے گا کہ کیا کر رہے ہیں وہاں کے ان کے ہندو کمیونٹی کے لوگوں نے وہاں پروٹیسٹ کرائے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ طریقہ غلط ہے گا یہ تو اس میں ہمیں بہت تکلیف ہے اور یہ ہے کہ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے گا وہاں جو ہے اکسی رہتا ہے جو ہے وہ دعوں کی ایکیتو کی آزا یہ ہے تو وہ بھی اس نے اس کو بھی رکھ لیا وہ ان کے جو تھے ماراجہ کے جو اگریمنٹ تھے آج اس کے اوپر بھی وہ کوئی اپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے اور یہ ہے کہ اس کو بھی کچھ ایکش وغیرہ ان میں ایسے اپنے اس میں پارلیمنٹ میں پاس کر کے ان نے جو ہے اس کی آزار ایسی اپنی کیونکہ اس کی جو ایک ایک انڈیفینٹن حیثیت جو تھی ان کا اس اپنے اگریمنٹ بہتا ہے تو وہ بہت بول رہے ہیں ان کی گرانڈاٹر بھی بہت بول رہی ہیں میں کوئی سونا ہوں مہاراجہ جو تھے کشمی کے جنے جو اس وقت رولرز ہیں تو اور باڈی بہت سا وہاں اندرسان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ جاہرہ جاہ کتنی ناانصافی ہوگی اور چاہاں اس طرح کی تکلیف سے چیزیں جو ہوں گی تو وہ تو پھر یہ ہے کہ پھر عالمی برادری سے کیا مطالبہ آپ کرتے ہیں کیونکہ جونہ گرد کا کیس ظاہر ہے کہ وہ آپ کی ریاست ہے آپ کی ملکیت کی ریاست ہے اس پر قبضہ کسی اور کا ہے اور وہ قانونی قبضہ نہیں ہے چاہے وہ سو سال بھی گزر جائیں ستر گزریں سو بھی گزر جائیں گے تو قبضہ آپ کا ہے تو عالمی برادری سے آپ کیا تھا قبضہ ان کا ہے قبضہ ان کا ہے ظاہر ہے کہ ریاست آپ کی ہے لیکن قبضہ ان کا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اس بنگلوں کے اوپر آکے کوئی قبضہ کر لے اور وہ کہے کہ یہ میرا ہے تو ظاہر ہے کے جگہ آپ کی ہے اس کے اوپر قبضہ کسی اور ہے عالمی برادری سے کیا مطالبہ ہے بلاد سوفی صاحب جو ہے بلاد سوفی انٹرنیشنل ریپیوٹ کے لائر ہیں پاکستان میں ان کو ریکنیشن ہے پاکستان کے کیسز جو ہیں یہ کرتے ہیں انٹرنیشنل کیس کوٹ آک جسٹس میں جا کے مختلے فورمز کے اوپر جاتے ہیں پاکستان کی وہ یہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب اس کے ریجسٹری تو آپ کے ہاتھ میں ہے جو نہ رڑ گی قبضہ ان کا آئے گا تو یہ سٹیٹس بنا ہوا آئے گا تو ظاہر ہے یہ جو ہے یہ تو ایشو تو ہے اور یہ تو دیکھیں کہ یہ کبھی ایشو تو دیکھیں قتم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا یہ سویری لیگل ایشو اس کو لیگل ہی جب تک کہ ختم نہیں کرا جائے وہ ختم نہیں ہوگا تو لیگل آپشنز کیا ہیں یو این او کے علاوہ عالمی عدالت میں جایا جا سکتا ہے ریاست پاکستان کے پاس کیا لیگل راستہ ہے ریاست کو دیکھیں ہم نے تو فورن افیس پاکستان کو دے دیا تو یہ تو پاکستان کی اب ذمہواری ہے یہ ان کی اپنے وہ ہے کہ وہ کیا پولیسیز بناتی ہیں فور دا فیوچر آف جونہ گر پر کیا وہ سوچ رہیں گے چلیں بہت شکریہ نواب صاحب آپ نے وقت دیا ناظرین یہاں پر پروگرام ہتم کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے لیکن اس مفتگو کے ساتھ کہ جہاں کشمیر ہماری شہر آگئے وہاں جونہ گر بھی جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے ہماری جسم کا حصہ ہے ہمارا ٹوٹ آنگ ہے اور تکمیل پاکستان کا ایجنڈا جب بھی مکمل ہوگا کہ جب ہم جونہ گر کو بھی اپنے پاس رکھیں گے جونہ گر کی ریاست بھی ہماری ہوگی اور نواب صاحب ان کی پوری فیملی ان کا پورا خاندان ان کا پورا جو سلسلہ ہے وہ اس بات کا منتظر ہے کہ کب حکومت پاکستان اس حوالے سے بھی جس طرح سے کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی جاری ہے اس طرح سے جونہ گر کے حوالے سے بھی آواز اٹھائے گی آج کے دن کا یہی پیغام تاگلے پروگرام تک کے لئے آ دیجئے اللہ حافظ